اسلام علیکم اپنے پر بھائی آج کی اس ویڈیو کے طرف نے بات کرنی ہے واتس ایپ کے ریلیٹڈ کیونکہ واتس ایپ کے کچھ ایسے فیچرز آنے والے ہیں کہ بھائی واتس ایپ کنورٹ ہو جائے گا واتس ایپ ایک سپر ایپ بننے والا ہے اور اس کے اندر اتنے فیچرز آنے والے ہیں کہ آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے اس ویڈیو کے اندر نہ صرف ہم اپکمنگ فیچرز کو ڈسکس کریں گے جو کہ کچھ ٹائم کے اندر آنے والے ہیں اور ریڈی لیک آٹ ہو چکے ہیں بلکہ ہم ان فیچرز کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ آج واتس ایپ کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا اب کیونکہ یہ جو آج آنے والے فیچرز ہیں یہ کم ہیں تو پہلے ہم وہ فیچرز ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ واتس ایپ کے اوپر آ گئے ہوئے ہیں فار ایزمپل واتس ایپ کے اوپر اب ایک ڈائلر آ چکا ہے اگر آپ انڈرویڈ کے اوپر واتس ایپ کو یوز کرتے ہیں تو انڈرویڈ میں اب سرچ کے اندر آپ کو ایک ڈائلر مل جاتا ہے جہاں پر آپ کسی بھی بندے کا نمبر ڈائل کر کے اس کو میسیج یا کال وغیرہ کر سکتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو واتس ایپ کرنا ہوتا ہے جس کو آپ نے سیو نہیں کرنا ہوتا بہت بار ڈیلیوری رائیڈرز وغیرہ آتے ہیں جن کو لوکیشن بھیجنی ہوتی ہے اور آپ کو ان کو میسیج کرنا پڑ جاتا ہے اس کیس پہ یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہونے والا ہے آپ کو نمبر بھی سیو نہیں کرنا پڑے گا اور آپ واتس ایپ کے اوپر ان کا جو نمبر ہے وہ ایکسس بھی کر پائیں گے دوسرا بڑا فیچر اس ہر بندے کے لیے اچھا ہونے والا ہے جو کہ ہائی کالیٹی ویڈیوز واتس ایپ کے ترو بھیجتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پہلے واتس ایپ کی کالیٹی خراب ہو جاتی تھی اور ہر بندہ ڈاکومنٹ فائل بھیجتا تھا پھر واتس ایپ نے ایچ ڈی ویڈیو کالیٹی کا ایک فیچر تو دے دیا لیکن اس فیچر کو بائی ڈیفالٹ آن نہیں کیا یعنی کہ ہر بار ویڈیو بھیجنے پہ آپ کو یہ فیچر آن کرنا پڑتا تھا لیکن اب آپ اس کو ڈیفالٹ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ساری ویڈیوز ہی اگلے بندے کو اگر آپ ایچ ڈی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اب آپ کے پاس اس کی بھی اپشن آویلیبل ہے تیسے نمبر کے اوپر جو فیچر واتس ایپ کے اوپر ایڈ کیا گیا ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو کے اپکمنگ فیچرز میں تھا اور آج یہ ایڈ ہو بھی گیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بلال بھائی آپ کے پاس یہ فیچرز آتے کہاں سے ہیں تو بھائی بیسکلی واتس ایپ بیٹا اپ ڈیٹس دیتا ہے جس میں سے ہم یہ فیچرز دے کر آتے ہیں اور یہ فیچر ہے سٹوریج سپیس کے ریلیٹیڈ بیسکلی گروپز کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تصویریں بغیرہ آ رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ میڈیا آ رہا ہوتا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہوتا ہے اب آپ بائی ڈیفالٹ یہ سیٹ کر پائیں گے کہ کسی بھی گروپ کا جو میڈیا ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے آپ کے موبائل فون میں رہے اس ٹائم پیڈیڈ کے گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی پرانی چیزیں جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گی اور آپ کے موبائل فون کی جو سٹوریج ضرورت سے زیادہ واتس اپ لے رہا ہوتا ہے وہ نہیں لے گا فائنلی بھائی اب واتس اپ کے اندر ویڈیو میسجز بھی آ گئے ہیں جس طرح آپ پہلے نارمل میسجز بھیجا کرتے تھے وائس نوٹس بھیجا کرتے تھے اس طرح آپ ویڈیو میسج بھی بھیج سکتے ہیں اب آپ ویڈیو میسج کو ویڈیو میسج سے ریپلائے بھی کر سکتے ہیں بہت چھوٹی سی ڈیٹیل ہے کہ آپ ویڈیو میسج اگر آپ کو بھی بھیجے گا تو آپ وہاں پر ریپلائے کر کے واپس ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں لیکن یہ کافی کنوینیٹ کر دیتا ہے چیزوں کو اچھا بھئی اب ان فیچرز کو ڈسکس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے جو کہ میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں بہت جلدی واتس اپ کے اوپر آنے والے ہیں اور اس بار فیچر اے آئی کے ریلیٹڈ ہیں پہلا فیچر جو کہ واتس اپ کے اوپر ایڈ کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ کچھ انڈرویڈ موبائل فونز میں اور ایون آئی فون کے اندر بہت بڑا فیچر کر کے انٹروڈیوز کیا گیا تھا بٹ واتس اپ اوپ ان کو سب فونز کے اندر ایڈ کرنے والی ہے اور یہ ہے میسیج ٹرانسلیٹ کا فیچر بیسکلی اے آئی کے تھرہو لائیو میسیج ٹرانسلیشن او واتس اپ میں ایڈ ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اگلا بندہ چائنیز میں لکھ رہا ہے اور آپ اردو میں اس سے میسیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں کوئی چیز لکھیں گے اس کو چائنیز میں آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچ جائے گی اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کیونکہ یہ اے آئی کے تھرہو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہر ایک ڈیفرنٹ لینگویج کو یہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص لینگویج سیلیکٹ کریں گے اور یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا یہ لائیو ٹرانسلیشن والی چیز ہے جس طرح فیس بک کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹرانسلیشن آ جاتا ہے اسی چیز کو آپ ذرا تیز کر لیں بھائی واتس اپ کے اندر ایک اور بہت بڑا فیچر جو کہ ایڈ کیا جا رہا ہے وہ اے آئی سٹوڈیو کے نام سے آنے والا ہے اور اس اے آئی سٹوڈیو کے اندر تصویریں آپ ایڈٹ کر سکیں گے آپ نہ صرف اپنی کرنٹ پچھرز کو ایڈٹ کر کے کسی اور چیز کے اندر کنورٹ کر سکیں گے بلکہ جس طرح ابھی آپ واتس اپ کو پرانٹ دیتے ہیں اور وہ تصویریں آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتا ہے اب آپ اپنی تصویر دے سکیں گے اور وہ اس تصویر کو آپ کے اس آپ سے موڈیفائی کر سکے گا اور مزیدہ بات یہ ہے کہ یہ صرف اے آئی سٹوڈیو کے اندر نہیں ہوگا بلکہ آپ کسی بندے سے ایک چیٹ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پر بھی آپ یہ لائف کر سکیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ فن کانٹنٹ کریئٹ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی تری شکل لومڈی جیسی لگ رہی ہے تو آپ اس کی تصویر پر لومڈی بنا کر بھیج سکتے ہیں تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیکن دیکھنے میں آئے گا کہ واتس اپ اس پر کہاں پر لیمیٹیشن لگاتی ہے کیونکہ جتنے بھی اے آئی کے ٹولز ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی لیمیٹیشن کا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور میجر قسم کا چینج جو کہ واتس اپ کے اے آئی کے اندر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس واتس اپ کے اے آئی موڈلز کو سیلیکٹ کرنے کی آپشن آنے والی ہے بیسیکلی جو اے آئی کا ٹول بیک اینڈ پر یوز ہوتا ہے جس کے تھرہو واتس اپ آپ کو یہ سارے کام کر کے دے رہا ہے اس میں کافی ٹائپس آتی ہیں اور واتس اپ آپ کو علاو کرے گا کہ آپ زیادہ ایکوریٹ ریزلٹ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ تیز ریزلٹ لینا چاہ رہے ہیں فارجمبل اگر آپ شگل بازی کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ بھائی بس ککلی ریزلٹ دے اے آئی اتنی کوئی ایکوریٹسی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہر بار ایکوریٹ ریزلٹ آئے تو وہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے گا لیکن وہ آپ کو زیادہ ایکوریٹ ریزلٹ دے گا اور یہ آپ اپنی سیٹنگ کے اندر چینج کر سکیں گے مزدار بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ کافی حد تک ایک پریمیم فیچر بھی بن جائے گا کیونکہ جو پریمیم والا جو اچھی کوالیٹی والا ہے اس پہ آپ کو پراؤنٹس ملیں گے جس طرح آپ کو مایکروسافٹ کے کو پائلٹ میں ملتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ سرٹن ٹوکنز ہوتے ہیں آپ انہی کو یوز کر سکتے ہیں بیسکلی یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں اے آئی فری دے تو رہی ہیں لیکن بیک اینڈ پہ بہت پیسے لگ رہے ہیں ان لوگوں کے تو یہ اب آہستہ استہ کر کے پہلے اس کے اوپر ٹوکن لگائیں گے پھر ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید پیڈ بھی ہو جائے ایک اور فیچر جو کہ واتس اپ بزنس کے ریلیٹڈ ہے وہ کسٹمر نوٹس کا فیچر ہے یہ بیسکلی آپ کو اسی طرح کام میں آئے گا جس طرح کوئی آن لین سٹور میں بیک اینڈ پہ آپ کسٹمر نوٹس ڈال سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسٹمر واتس اپ بزنس پہ آرڈر کرے گا تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں گے بھائی اس کی پیمٹ آگئی ہے یا اس کو گرین کلر چاہیے تھا اس طرح کی چیزیں آپ لکھ سکیں گے جو واتس اپ بزنس والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی لیکن اس لس کا میرا فیوریٹ فیچر یہ اگلا فیچر ہے اور یہ فیچر ہے وائس میسیج کی ٹرانسکرپٹنگ بیسکلی یہ فیچر پہلے گوگل پکسل کے اندر ہم نے کالنگ میں دیکھا جہاں پر آپ کو کال اگر آتی تھی تو وہ اس کو ٹرانسکرپٹ کر دیتا تھا یعنی کہ اس کو ریٹن فارم میں دکھا دیتا تھا اب یہی فیچر واتس اپ کے اوپر بھی آنے والا ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو وائس نوٹ بھیجے گا اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ وائس نوٹ سن نہیں سکتے تو اب آٹومیٹیکلی وہ وائس نوٹ لکھی ہوئی فارمیٹ میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ویڈیو کال کے اندر آگمینٹڈ ریالیٹی آ رہی ہے جس طرح آپ کو دوسری جگہ پر بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے لائف سیشن میں اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو فلٹر وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں اب وہ چیز ویڈیو کے اندر بھی آنے والی ہے اور بہت زیادہ آگمینٹڈ ریالیٹی کی جو چینجز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کے فیس کے اوپر آپ موچھے لگا سکیں گے اینک لگا سکیں گے جس طرح سنیپ چیٹ کے فلٹر ہوتے ہیں وہی چیز آپ سمجھیں گے آپ کی یہ ویڈیو کال میں آ جائے گی اور آپ کے بہت زیادہ آپشنز ہونے والی ہیں اور فائنلی ایک اور میجر قسم کی اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے وہ آپ کی سمائلی سیجیشنز ہے بیسیکلی ابھی کے لیے جب آپ کوئی بھی سمائلی ڈالتے ہیں تو آپ اس کا نام لکھتے ہیں آپ ہارٹ لکھیں گے تو وہ آپ کو ہارٹ سیجیشن دے دے گا لیکن اب یہ آپ کا کانٹنٹ اویئر سمائلی سیجیشن آنے والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے آئی کا یوز کرے گا اور یہ جو سیجیشن آپ کو دے گا یہ کنورسیشن کے حساب سے دے گا کہ آپ جو چیز بات کر رہے ہیں اس کے ریلیٹیڈ اب آپ کو یہ واتس اپ آٹومیٹیکلی سیجیشن دینے والا ہے کہ آپ یہ والا ایموزی بھیج سکتے ہیں یا آپ پھر یہ والا ایموزی بھیج سکتے ہیں یہ جب کام میں آئے گا تب ہی اس کو ٹرائ اوٹ کریں گے کیونکہ بیٹا ٹیسٹنگ کے اندر یہ پروپرلی اس طرح سے کام نہیں کر رہا تھا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیں کیونکہ ہمارا چینل پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس ویڈیو کو اگر پسند کیا ہے تو یار دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو اور اسپیشلی اس دوست کے ساتھ جو واتس اپ پہ ہمیشہ لیٹ رپلائے کرتا ہے اس ویڈیو بے اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ